بسم اللہ الرحمن الرحیم دو دن پہلے مدد دے تھا اور سکولوں میں بھی یہ منایا گیا کالیجز میں ہر جگہ پر یونیورسٹریز میں گھروں میں اس تہوار کو ایک بڑے ہی اچھے اندازوں منایا گیا لیکن افسوس اس بات کہا کہ اسلام نے ہمیں کیا اس تہوار کے بارے میں کہا ہے اب کچھ اوریجڈ لوگ جائے بھی مجھے کہیں گے کہ نہیں اگر ہم ماں کو توفے دے رہے ہیں تو کیا غلط ہے اگر ہم یہ کر رہے ہیں تو وہ غلط ہے اگر ہم جو ہے نا وہ ان کے ساتھ ہے محبت کا اظہار کر رہے ہیں تو غلط ہے غلط نہیں ہے لیکن اسلام ہمیں یہ نہیں کہتا کہ تم سال میں ایک دن جو ہے نا وہ ماں کی رسپیکٹ کرو اس کو ایک دن توفے دو اسلام کے لئے اسلام کے اندر ہر دن ماں کے لئے ہی ہے کوئی دن ایسا نہیں ہے کہ جیسے ماں سے محبت نہ ہو ماں کو دیکھنا بھی محبت سے وہ بھی جو ہے وہ حج ہے حج کے برابر اس کا سواب ہے تو کبھی بھی ایسا ممکن نہیں ہے اسلام نے ہمیں اس کا کوئی کنسپٹ نہیں ہے پلیز ایسے تہوار ہیپی ٹیچرز ڈے ہیپی مدرز ڈے ہیپی برادر ڈے سیسٹر ڈے یہ سارے ہم نے خود بنا لیئے اور یہ انگریزوں نے بنائے تھے بنائے کیوں تھے اس کے پیچھے وجہ یہ تھی کہ جب انگریز نے دیکھا ویسٹرن کنٹیز نے دیکھا کہ ان کے بچے جو ہیں وہ ایسکس کو بولتے چلے جا رہے ہیں اخلاقیات کو ختم کر رہے ہیں تو انہوں نے اپنے رشتوں کی قدر بنانے کے لیے بچوں کے دلوں میں انہوں نے مدرز ڈے کا ٹیچرز ڈے کا سیسٹر ڈے کا برادر ڈے کا اس طرح کی جو ہیں وہ تہوار رکھ دیئے تاکہ بچوں میں تھوڑا سا جو ہیں وہ شعور پیدا ہو ان میں محبت پیدا ہو لیکن اسلام تو ایک اخلاقیات کا نام ہے اسلام تو خود ایک محبت کا نام ہے اسلام تو وہ دین ہے کہ جب عورت کو کوئی عزت نہیں تھی اسلام نے آ کر اس کو عزت دی وہ اسلام ہے جہاں پر ماں کو کوئی مقام نہیں تھا تو اسلام نے آ کر ماں کے قدموں تلی جنت رکھ دی لیکن آج ہم سٹیٹس لگانے کے حد تک تو ہیں لیکن کبھی ان سے پوچھا بھی ہے کہ کیا ضرورت ہے ان کو کیا ہم نے کبھی ان سے باتیں بھی شیئر کی ہیں یا نہیں کی کیا ہم نے کبھی ان کے ساتھ بیٹھ کر اپنے دکھ سکھ کو بھی دیکھا ہے ان کو بتایا ہے کبھی کیا ان کی بھی کبھی کوئی باتیں سنی ہیں اب ہمیں ان کی باتیں جب وہ ایچ سے زیادہ ہو جاتے ہیں ہمیں ان کی پھر باتیں بھی بری لگنے لگتے ہیں پھر ہمیں وہ بری لگنے لگتے ہیں پھر ہمیں لگتا کہ نہیں یہ تو جو ہے نا وہ ہمارے زمانے کے لیے ہمارے تائم کے لیے تو ان کی تو باتیں ایسی ہوگی میں کبھی سوچا ہم کو جب یہ دن آتا تو تصویریں لگ رہی ہیں پچٹس لگ رہی ہیں بڑا دوش و کروز سے منائے جا رہے ہیں لیکن اس کے بعد وہ ماں بیچاری اکیلی ہوتی ہے اور بچے اپنے اپنے مبالز کے ساتھ اپنے دوستوں کے ساتھ مگن ہیں ہمیں تھوڑا سا سوچنے کی سمجھنے کی ضرورت ہے ہمیں تھوڑا سا غور فکر کی ضرورت ہے